موسیقی سرچ پوائنٹ کے موزیز دوستو اسلام علیکم موزیز خواتینوں حضرات آج میں آپ لوگوں کو اس سے مکمل طور پر آغاہ کروں گا کہ ملائشیا LCA پروگرام کے تحت کون سے اور کتنے جنگی تیارے حاصل کرنا چاہتا ہے اور کیا حقیقتا ملائشیا بھارت کی جانب سے بنائے جانے والے تیجز اور پاکستان کی جانب سے تیار کیے جانے والے JF-17 تھنڈر تیاروں میں سے کسی ایک تیارے کو خریدنے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو حقیقی معلومات پرام کرنا میرے لیے باعث فقر ہوگا کیونکہ بھارتی میڈیا بریکنگ نیوز کے طور پر یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ ملائشیا بھارت کے تیار کردہ تیجز نامی جنگی تیارے خریدنے جا رہا ہے جبکہ پاکستانیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملائشیا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے میں دلچسپ بھی رکھتا ہے دونوں ممالک کی میڈیا کے دعوے اپنی جگہ ہیں لیکن ہم آج اصل حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل ملائشیا کے وزیر آزم مہاتیر محمد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اس دورے کے دوران ملائشیا کے وزیر آزم مہاتیر محمد کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھی نے اس کا جائزہ اور معاینہ لینے کے لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر ان کے سامنے پیش کیا گیا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد مہاتیر محمد نے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کو اپنے ملک کی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے گہری دلچسپ بھی ظاہر کی تھی ملائشین وزیر آزم مہاتیر محمد کے دورے کے بعد ملائشیا کی فضائیہ نے پاکستان سے دو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے ٹیسٹ کرنے، فضاء سے فضاء، فضاء سے زمین اور خاص طور پر سمندر میں اس کی کارگردگی جانچنے کے لیے پاکستان سے مانگے تھے جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے دوست اسلامی ملک ملائش کیا کو دو جی ایف سیونٹین تھنڈر کارگردگی جانچنے کے لیے فرام کیے تھے ملائشیا کی فضائیہ نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کارگردگی جانچنے کے بعد ایتمنان کا اظہار کیا تھا اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو تمام ترنقات اور ان وجوہات کے بارے میں آگاہ کروں جن کی بنیاد پر ملائشیا جنگی تیارے خریدنے جا رہا ہے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو آخر تک زور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ کسی بھی خبر یا معاملے کی تیہ تک پہنچ سکے معزیز ناظرین گرامی دراصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ ملائشیا اپنی فضائیہ اور ملک کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 36 لڑاک کا تیارے لیکن لائٹ ویر جنگی تیارے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرنے کے لیے خریدنا چاہتا ہے اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے اور جنگی تیارے خریدنے کے مقاصد کو مدد نظر رکھتے ہوئے ملائشیا کے وزیر آزم مہاتیر محمد سے لے کر دفاعی تیزیہ کار اور دفاعی ماہرین کے مختلف ممالک کے مختلف جنگی تیاروں کا باغور مشاہدہ کرنے ان کی کارگردگی کو دیکھنے اور ان کی جانچ پرطال کرنے میں مصروف عمل تھے جنگی اور ملکی مفادات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ملائشیا نے آٹھ جنگی تیارے شارڈ لسٹ کر لیے ہیں جس سے اس بات پر تو مور ثبت ہو گئی ہے کہ ملائشیا انہی آٹھ جنگی تیاروں میں سے کسی ایک تیارے کو اپنے ملک کے دفاع کو زید بہتر اور مضبوط ناقابل تسکیر بنانے کے لیے خریدے گا جس کا واضح اور بہترین ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ملائشیا وزیر آزم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوزار بیس کے شروع میں ہی حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا کہ ملائشیا کس ملک سے کون سا جنگی تیارہ خریدے گا اس لیے اس حوالے سے بارتیوں اور پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ملائشیا بارتی تیجس اور پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں میں سے کسی ایک کو خریدنا چاہ رہا ہے یہ بات سرہ سر اور قبل از وقت ہے کیونکہ فیلحال ملائشیا کی جانب سے دو جنگی تیاروں کو نہیں بلکہ آٹھ جنگی تیاروں کو شارڈ لسٹ کیا گیا ہے بہرحال یہ بات سچ ہے کہ ملائشیا کی جانب سے شارڈ لسٹ کیے جانے والے لائٹ ویڈ جنگی تیاروں میں پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور بارت کا تیجس جنگی تیارہ شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ بارت کی جانب سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ملائشیا بارت کے تیار کردہ جنگی تیارے تیجس کو خریدنے جا رہا ہے جبکہ پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے کہ ملائشیا پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کو خریدے گا حالانکہ ملائشیا کی جانب سے شارڈ ڈسک کیے جانے والے آٹھ جنگی تیاروں میں چھیں مزید جنگی تیاریں موجود ہیں جس کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا آج میں آپ لوگوں کو ان باقی رہ جانے والے چھیں جنگی تیاروں کے ناموں سے آگاہ کرتا ہوں ملائشیا کی جانب سے شارڈ ڈسک کیے جانے والے آٹھ جنگی تیاروں میں تیسا نمبر کوریا کے ایف اے فیفٹین چوتھا نمبر اٹلی کے ایم تھری فور سکس ملائشیا کی جانب سے سیلیکٹ کیے جانے والے آٹھ جنگی تیاروں میں کسی بھی جنگی تیارے کا نام آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ملائشیا اس جنگی تیاروں کو ضرور خریدے گا بلکہ ملائشیا تو ان آٹھ جنگی تیاروں میں سے کسی ایک جنگی تیارے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ملائشیا ان آٹھ جنگی تیاروں میں سے کہ اس جنگی تیارے کو اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کا اعلان کرتا ہے لیکن ملاشیہ کے ایک دفاعی تجزیہ کار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان آٹھ جنگی تیاروں میں سے اس جنگی تیارے کو ملاشیہ کی فضائیہ میں شامل کرنے کا اعلان کیا جائے گا جو ان تمام چیزوں پر پورا اترتا ہو نمبر ایک جو فضاء سے سمندر میں بیترین کارگردگی کرنے کی عیلیت رکھنے کے علاوہ فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین تک مار کرنے والے مشنز میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جنگی تیارہ ملاشیہ کے لیے معاشی طور پر قابل عمل ہو یعنی یہ زیادہ مہنگا نہ ہو تاکہ ملاشیہ اسے بہ آسانی سے خرید تکے تیسری شرط یہ ہے کہ ملاشیہ کی جانب سے آرڈر کرنے پر مختصر وقت میں جنگی تیاروں کو ملاشیہ کے حوالے کیا جا سکے چوتھی اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جس ملک سے تیارے خریدے جائیں گے وہ ملک کسی بھی طرح کے حالات میں تیارے میں آنے والی کسی بھی خرابی یا مینٹینیس کو کم قیمت میں جل سے جل مکمل کر کے ملاشیہ کو فراہم کرے معزیز ناظرین اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر خصوصیات کس تیارے میں موجود ہیں سائی تو یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی بہترین جنگی تیارے بنائے گئے ہیں ان تمام جنگی تیاروں کی قیمت جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں سے کئی گناہ زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ گریب ممالک جب بھی کسی جنگی تیارے کو خریدنے کا سوچتے ہیں تو ان کی نظر سب سے پہلے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے پر پڑتی ہے کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ نہ صرف کم قیمت ہے بلکہ ان تمام تر صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہے جو کسی ایک بہترین جنگی تیارے کا خاصہ ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے اگر بات کریں ملائشیا کی جانب سے سلیکٹ کیے جانے والے آٹھ جنگی تیاروں کی تو ان جنگی تیاروں میں صرف ساب گریپن ہی ایسا جنگی تیارہ ہے جو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے کا ہے لیکن اس تیارے کی قیمت جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کے مقابلے میں کام از کام دو گناہ ہے جبکہ باقی تمام تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے قریب تر بھی نہیں ہیں رہی بات بھارت کے جنگی تیارے تیجس کی تو تیجس کبھی بھی پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر پر برتری نہیں لے جا سکتا کیونکہ یہ وہی تیارہ ہے جسے بھارت کی فضائیہ سمیت بھارت کی نیوی نے بھی فضائیہ میں اڑانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ وہی تیارہ ہے جسے بھارت آج سے تقریبا 35 یا 40 سال سے بنانے میں مصروف عمل ہے تو بھارت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ فرانس سے 36 رافیل جنگی تیارے خریدتا جنگی سلاحیتیں تو دور کی بات بھارت کا تیجس نامی قیمت میں بھی پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر سے بہت آگے ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ تیجس کی قیمت 30 سے 40 ملین امریکی ڈالر جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی قیمت 28 ملین امریکی ڈالر ہے جنگی سلاحیتوں کی بات کریں تو بھارت کے تیجس جنگی تیارے کو ابھی تک کسی بھی طرح کے جنگی میدان میں نہیں آزمایا گیا جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ حالی میں بھارت کے دو جنگی تیاروں کو مار گرانے میں کامیاب ثابت ہو چکا ہے سائیس فروی کا کارنامہ انجام دیتے ہی جی ایف سیونٹین تھنڈر نے جنگی میدان میں فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے کی اپنی حیلیت ثابت کر دی تھی رہی بات فضا سے سمندر میں مار کرنے کی تو جی ایف سیونٹین تھنڈر انٹی ائر کراٹ میزائل سی ایٹ سیرو ٹو کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو آواز کی رفتار سے چار گنا تیزی سے چار سو کلو میٹر کی دوری تک دشمن کی نیوی کو منٹوں میں ایسا سبق سکھائے گا کہ دشمن تاقیامت اس سبق کو چانتے ہوئے بھی بھول نہیں پائے گا پاکستان بھارت کے مقابلے میں کام وقت میں زیادہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیار کرنے کی عیلیت رکھتا ہے کیونکہ پاکستان ایک سال میں چوبیس سے چاریس کے درمیان جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے تیار کرنے کی عیلیت میں کامیاب ہو چکا ہے جبکہ بھارت ایک سال میں آٹھ جنگی تیارے بنانے کے قابل بھی نہیں ہے صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کسی بھی جنگی تیارے کی مینٹیننس اور اسے مکمل طور پر تیار کرنے کی اصلاحیت حاصل کر چکا ہے جو کہ بھارت کے پاس نہیں ہے اس لئے اگر ملاشیہ کی تمام تر شرائط کو مدد نظر رکھا جائے تو کوئی ایک بھی وجہ ایسی نظر نہیں آتی کہ ملاشیہ پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ نہ خریدے ماں سوائے اس کے کہ ملاشیہ جی ایف سیونٹین تھنڈر سے مہنگا جنگی تیارہ ساب گریپن خریدے جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں ہاں اگر ملاشیہ نے جی ایف سیونٹین تھنڈر سے بھی کام قیمت تیارہ خریدنے کا فیصلہ کیا تو پھر ظاہر ہے وہ تیارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا ایسا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اس سے کام قیمت میں جو جنگی تیارے اس وقت موجود ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے جدید سرین جنگی جہازوں کا مقابلہ کر سکیں اس طرح تمام تر حقائقی روشنی میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ ملاشیہ 36 عدد جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کو خریدنے کا بہت جلد اعلان کرے گا بہرحال ابھی بھی وقت باقی ہے اور ظاہر ہے آنے والا وقت ہی اس بات کی تصدیق کرے گا لہذا ہم سب کو اس وقت کا انتظار کرنا چاہئے دوستو مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رکھئے گا تو دوستو آپ تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی